اسلام علیکم ہیلو گائیز ویلکم ٹو رانیز گارڈین یہ دیکھئے یہ ہمارا انگلیش روز ہے جس کو گرافٹڈ روز بھی بولتے ہیں تو یہ ہم خرید کے لائے تھے لکنوں کی نرسلی سے تو اس میں فلائرنگ ہوتی رہتی ہے اور اچھی فلائرنگ تو اس میں صرف سردیوں میں ہی ہوتی ہے اور یہ پھول تقریباً پندرہ سے بیس دن پرانے ہو چکے ہیں دیکھئے اب ان کی لیوز بلکل آرٹیفیشل لگ رہی ہیں بہت اچھا سائز ہوتا ہے ان کا ان فلائرنگ کا اور دیکھئے اب آپ نزدیک سے دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھئے اب اس کی لیوز جویں خراب ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا جسے فنگس یا کچھ کیڑا سا تو اب ان کو میں کٹ کر دوں گی ان کا ٹائم میں ختم ہو گیا ہے اور نئی بٹس بنیں گی ہیں اسے پھر نئے فلائرنگ آئیں گے تو ہماری ایک ویور ہے جو ہمارے ویڈیوز دیکھتی ہیں اور کومنٹ بھی کرتی ہیں سائمہ خاتون تو انہوں نے جو ہے ان کی کچھ کوئریز تھیں پوچھ رہی تھی مطلب کی ساری کی ان کے روز میں فلارس نہیں آ رہے ہیں تو دیکھئے فلارس نہ آنے کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں اور جس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کی پروپر دھوپ کرنا ملنا جو انڈور پلانٹس ہیں وہ تو خیر سروائیو کرتے رہتے ہیں بینہ دھوپ کے بھی لیکن جو پلانٹس دھوپ میں چلتے ہیں اچھا دیکھئے یہ ایک ہمارا وہ ہے پاڈ بہت سال قرآنہ ہے اس کو پھیکتے بھی نہیں بن رہا ہے لیکن یہ بڑا منوس ٹائپ کا ہے اس میں کوئی بھی پلانٹ لگا اس کو مر جانا یہ وہ چلتے ہی نہیں ہے تو بہت اچھا کلر تھا المانڈا کا تو میں لے کے آئی تھی نرسری سے لیکن بہت سوک گیا اچھا یہ ہے ہمارا روز کا پاڈ تو اس کی مٹی دیکھیں دم سوک ہی ہو رہی ہے لیکن میں نے اس کو جو ہے پانی نہیں دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا رکھا ہے تو انشاء اللہ میں کل جو ہے اس کو جو ہے فرٹیلائز کروں گی اس کو کیا کروں گی ساری پلانٹس کروں گی تو صرف اسی وجہ سے اس کی مٹی ایک تم سوکھی سی ہو رہی ہے تو میں بتا رہی تھی کہ مطلب جو ہے پلانٹس کو دھوپ کی نیٹ ضروری ہے کہ ان کو دھوپ کی نیٹ ہوتی ہے تو ان کو دھوپ میں رکھنا ضروری ہے فلڈیسن نہ ملے تو چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ تو چاہیے چاہیے کماز کم یہ دیکھئے اب فیبری کی آج چھبیس تاریخ ہو گئی ہے تو فیبری میں سب پلانٹس میں جان سے آ جاتی ہے دیکھئے نئے شوٹس نکل رہے ہیں اور یہ ہماری پرانی لیوز ہے یہ تو یوں بھی ٹرپ ہو جاتی ہے خیر لگی تھی تو ہٹا دیا اس کو اور یہ ہمارے وہ روز ہیں بٹن روز ایک میں وائٹ اور ایک میں رانی کے لگے آتے ہیں فلار تو سب سے بڑی وجہ جو بتائیں کہ دھوپ نہ ملنا پلانٹس کو تو دھوپ میں رکھا جائے ان کو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کیلشیم کی کمیز سے بھی فلارنگ نہیں ہوتی ہے تو یہ پوٹ دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ بھی اپنے پوٹ میں چوک جس سے بچے سلیٹ پر لگتے ہیں وہ ہالی چوک جو ہوتی ہے دو چوک ایک گملے کے لیے دو چوک سفیشنٹ ہیں تو ان کو مٹی کی انچی دبا دیا جائے وارٹرنگ کر دی جائے تو اس سے ریکوائرمنٹ تھوڑی بہت کلشیم کی پوری ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بون میل ہے تو اس سے اچھا تو کچھ ہے نہیں بون میل دے دیجئے اور یا تو پھر آپ بنانا پیل فارٹی رائزر دیجئے اور یا تو سب سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے کیلش اکھا کے چھلکے اس کے ساری آپ اس کے بعد جو ہے اس کو پیس لیجئے مکسر اکسر میں اس کا پاورڈر دیجئے تو دیکھیں یہ ہمارا ایک گرو بیک ہے اور یہ ہمارا دیسی روز ہے اس کو کٹنگ سے لگایا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولیس کی بھی کٹنگ لگی ہوئی ہے اور ہماری چمپا کی بھی کٹنگ لگی ہوئی ہے اور سب اچھے سے گرو کر رہی ہیں ابھی اس والے روز میں فلارنگ نہیں ہوئی ہے اور اس میں تو دیکھیں فلارنگ ہوتی ہے اس کو میں نے کٹ کر دیا تھا اور جہاں جہاں سے اس کو کٹ کریں گے پرون کریں گے تو ایک ٹینی میں دو شوٹ نکلیں گے وہاں سے دو ٹینیاں نکل آتی ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا سوری بیج میں کول آ گئی تھی تو چلیے گائز اور سامہ ہو سکتا آپ کی سوال جواب سوالوں کا میں جواب دینا میں کامیاب رہی ہوں یہ دیکھیں موبائل میرے ہاں سے چھوڑ گیا تھا تو اب ویڈیو ایڈٹ کرنے بیٹھی ہوں تو صاحب زادے کی کول بھی بار بار آ رہی ہے ان کو بھی دیکھنا ہے کیا بات ہے کیوں کول کر رہے ہیں گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور چلیے گائز اور آپ کے اگر کوئی اور سوال جواب ہوں سوال سوالات ہوں تو آپ بتائیے گا میں ان کے بھی جواب دینے کی کوشش کروں گی اور جو ہے ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ بائی